عمر بن نبت ودھ کے مقابلے جب مولا علی آئے نا میدان خندق اچھ علی مرتضی فرمان لگے میں سنیاں تم بڑا بڑا آدمی تینو جڑیاں تین گلہ میں جو ایک گل پیش کرے تو قبول کرنا وہ نے کہا ہاں ہاں کرنا فرمایا پہلی میں تینو ایک گل کرنا حضور دکلمہ پڑھ ایڈا پہلوان خندق کراس کر کے ادھر آ گیا مولا علی نے حضور نے پگڑی بن کے بھیجیا فرمایا علی جانتے ہو یہ کون آیا ہے آج ہی پتا ہے میں مجھے کون آیا عمر بن نبت ودہ ہے علی مرتضی سامنے کھڑے ہو کے دوسری فرمایا واپس چلا جا ہمارے نبی کی دشمنی میں یہاں سے بچ جائے گا نکل جا یہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ جا اس نے کہا میں بھاگ کر چلا جاؤں مجھے پوری عرب کی عورتیں تانہ دے گی مرد سی نس آیا انہیں کہا مولی علی فرمان لگے پھر ان تیسری گالے میں آم میدان چاہتے ہیں وہ کہنے لگا میں تو سوچے بھی نہیں سی کہ کوئی عرب اچ میں ان چیلنج کرے گا فرمایا علی کھڑے آتے لے سامنے مولا علی وڈ دیتا تو وڈن تو بعد نا سبل الوداج امام نے شیر لکھے فرمایا مولا علی جو انہوں وڈ دیتا نا تب پھر انجنگ کر دیاں واپس آیا جا ہاں انجنگ کر دیاں واپس تو شیر کی پڑھ رہا ہے سن فرمایا نصر الحجارت من صفاحت راجی ونصر تو رب محمد بسوابی فرمایا بے وکوف زی پتھران دی مدد کر دیاں پتھران دی مدد کر دیاں کر دیاں اپنی بے وکوفی دی وجہ تو آیا علی دے ڈا چڑ گیا تے نصر تو رب محمد بسوابی علی نے رب محمد کی مدد کی بڑی سوچ سمجھ کر مدد لاؤ جی مدد رب محمد دی کی آیا جی ونصر تو رب محمد مولا علی یہ تشارہ کر گیا فرمایا اصلا رب تک بھی پہنچے ہیں تو حضور دے واسطے ناری پہنچے ہیں کیا ہوں جی ساری چیزوں کا رب العالمین ہے لیکن مولا علی فرمایا ہاں ہم رب تک پہنچے ہیں حضور کے واسطے سے پہنچے ہیں نصر الحجارت من صفاہ صفاہ کے لئے بے وکوف فرمایا یہ بے وکوف تھا اس کو سمجھ ہی نہیں تھی بتوں کی مدد کرتا رہا اور علی نے بڑے سوچ سمجھ کر رب محمد کی مدد کی اور آخر میں مولا علی نے جو شیر انجن پڑھ دیا آ رہے جب مولا علی نارہ لائیا صحابہ کہنے اتنا گرد و غبار سی کہ نہ علی نظر آئے نہ عمر بن عبد ود نظر آیا اتنا گرد و غبار اڑیا مولا علی جب انہوں قتل کرنے تو بعد اللہ اکبر کیا نا حضور نے فرمایا علی مار دیتا ہوں آخر تے جڑی مولا علی میں ہمیشہ یہ کہنا اسلام اپنی پاور نار کھڑیا آخر تے مولا علی جب وہ پہنچے صحابہ کوڑا انجن کر دیا کر دیا آخر تے جڑا آپ نے شیر پڑھے وہ بڑے عجیب ہیں فرمایا لا تحسبن اللہ خاضلہ دینی ہی و نبی یا ماشراللہ فرماوا کامت تک میرے نبی کے مقابلے میں آنے والے گروہ علی آج اعلان کر رہا ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے دین کو بھی کسی کے حوالے کر دے اور اپنے نبی کو بھی کسی کے حوالے اللہ اپنے دین کی بھی ہمیشہ مدد کرے گا اور اپنے نبی کی بھی ہمیشہ اللہ مدد کرے گا یہ علی مرتضاء گل کی تھی اس واسطے میں ہمیشہ اسے پاور نال گل نہ کرنا میں لوگاں اس آرے اسے گل نہ دینا اللہ کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کرنا کہ خاضلہ دین ہی و نبی جی ہی کہ کبھی وہ اپنے نبی کو مدد نہیں کرے گا یا اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا یہ گمان بھی نہیں کرنا جتنی لوڑ پہی اللہ اپنے دین کی بھی مدد کرے گا اور اپنے حبیب کی بھی مدد کرے گا اس واسطے تسی صرف چلنے ہاں تسی صرف چلنے